دیش کی سرکشہ میں ہر وقت تینات رہنے والے بی ایس ایف جوانوں کے ساتھ ماسوم بچیوں نے رکشابندن کا تیوہار منایا گروگرام میں بی ایس ایف ٹریننگ سینٹر میں پچانوی بٹالیر میں چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بی ایس ایف کے جوانوں کو راکھیاں باندھی جس کے بعد پورا پندال تالیوں سے گونج اٹھا بی ایس ایف جوانوں کو راکھی باندنے کے بعد بچیوں نے بھی خوشی کا ازار کیا بچیوں نے بتائے کہ اب تک انہوں نے صرف فلموں میں ہی دیکھا تھا اب حقیقت میں دیکھ کر انہیں غرب محسوس ہو رہا ہے اس دوران بی ایس ایف کے ڈی آئی جی نے بھی بچیوں سے راکھی بندبائی اور رکشابندن کی شبکاملہ دی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جوان اپنے گھر سے دور ہر سمیہ دیش کی سرکشہ میں تینات رہتا ہے ہر جوان کے لیے دیش کی ہر بیٹی اس کی بہن ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے راکھی کے اس پر بار بچیوں کو رکشا سوترہ باندھنے کی اجازت دی گئی آج میں اپنے ویڑ جوانوں کو راکھی باندھنے آئی ہوں میں کو بہت اچھا لگ رہا ہے جو ہمارے دیش کی سرکشہ کیلئے کھڑے ہیں آج میں کو بہت اچھا لگ رہا ہے جو جوان اپنے گھر نہیں جا پاتے جو راکھی نہیں بنوا پاتے آج میں انہیں راکھی باندھنے آئی ہوں جوانوں کو جو میری اور بھی بہنے میں انہیں بھی کہتی ہوں کہ وہ یہاں راکھی باندھنے آئے میرے کو جوانوں کو راکھی باندھنے راکھی باندھنے تو میرے کو بہت اچھا لگا جو بورڈر پہ ہم لگتے ہیں میرے کو ان کو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگا میں آج اپنے بھائیوں جوان بھائیوں کو راکھی باندھنے آئی ہوں میں یہاں پہ ہر سال آگے میرے کو یہاں پہ آکے بہت اچھے لگا